بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں ناظرین آج پنڈی اور اسلام آباد سے کچھ ایسی اطلاعات ایسی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں جو خبریں کم اور آل شریف پالنے والا اور خاص طور پر قاضی کے لیے جھٹکے زیادہ ہیں کیونکہ آخرکار ایک قیدی کے سامنے آج اوفیشلی گھٹنے ٹیک کر نہ صرف معافی مانگی گئی ہے بلکہ قاضی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی تک کی آفر کی گئی ہے اور ساتھ ہی دو شرائط بھی رکھی گئے ہیں وہ دو شرائط کون سی ہیں ان پر عمران خان کا جواب کیا تھا کہ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ جواب ہی لا جواب ہے تمام چیزیں عرض کرتا ہوں مگر ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ نے وہ کام کر ڈالائے آج کے جس کے بعد پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ شاباش منصور علی شاہ کیونکہ اس بندے نے قالی قوتوں کے تمام راستے بند کر کے ہاتھ باندھ کر بند گلی میں آن کھڑا کیا ہے اور اب اسلام آباد کے بعد پنڈی بوائز بھی دیئے گئے ٹاسک میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پٹن کی ایک ایسی رپورٹ آئی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹائیں ٹائیں کرنے والے عطا پارڑ کو بے لباس کر کے رکھ دیا ہے ان تمام تفصیلات سے پہلے آپ سے گزاری ویڈیو کو لائٹ اور شیئر کر کے فائر وال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مدد ضرور کریں میرے پاکستانیوں آج کی سب سے پہلی خبر ہی دھماکے دار ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے برٹش اور امریکن سامراج کی ناجائز پیداوار کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اس جیلی غیر آئینی اور فارم سنتالس کی ناجائز سرکار اور ان کے سرپرستوں کے تمام تر ارادے خاک میں ملا دیا ہے خاص طور پر جو اس حکومت کا بدبودار آئینی لباس شیطان کا چیلہ ہے اور سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا مسکن تو صرف بوٹ اور اس کی جرابوں کے درمیان ہے اس کے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں اور اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ چل میرا پتر تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور پھر جو وفد منصور علی شاہ کے پاس دیل دھمکی اور پیغام تینوں چیزیں ایک ساتھ لے کر آیا تھا اس کا منصور علی شاہ نے وہ حیصر کیا ہے کہ واپس جا کر وہ بادشاہ کو سلیوٹ تک کرنے کے قابل نہیں تھا ناظرین خبر یہ ہے کہ گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں ابلیس کی مجلس شورہ پر مشتمل چھے رکنی وفد بظاہر حکومت کے کہنے پر منصور علی شاہ کے پاس یہ آفر لے کر آیا کہ ہم جیجز کی ریٹائرمنٹ کی مدد دو سال بڑھا رہے ہیں اس سے آپ کے ٹینیور پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور آپ دوزار چوبیس کی بجائے چھبیس میں چیف جسٹس بن جاؤ گے آگے سے بھی منصور علی شاہ تھے ظاہر سی بات ہے اس نے وہ گوگلی کروائی کہ سب کے سب ڈیڑھ فٹے چکرا کر چیختے ہوئے وہاں سے نکلے اور چلاتے رہے سر پیٹے رہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ضرور ایسا کریں مگر اس کا ایمپلیمنٹ جسٹس شاہد وحید کی ریٹائرمنٹ یعنی دوہزار بتیس کے بعد ہو تاکہ موجودہ سپریم کورٹ کے جیجز کی ریٹائرمنٹ وقت مقررہ پر ہو اور کسی ڈیل یا میل ملاب کا تأثر نہ جائے اور پھر فوراں یہ کہا کہ اب یہاں سے نکل جائیں ناظرین یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک پیر سے قیش شکار کیے کسی کی حکومت جا رہی ہے ان الفاظ سے کسی کی بادشاہ چھن گئی ہے اور کسی کی آئینی کرسی میں چھید ہو گئے ہیں اور واپس آنے والوں نے جب یہ خبر دی کہ منصور علی شاہ نے ہر ڈیل ہر دھمکی ہر پیغام کو اپنے پاؤں تلے مسل دیا تو یوں سمجھ لیں کہ تین ایسے لوگ جو ایکسٹینشن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر طلع ہوئے تھے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ان کی ماں مر گئی ہو ہر کوئی لال پیلا ہوا پڑا ہے اور ہر طرف سے منصور علی شاہ پر کتے چھوڑ دیا گئے مگر اصل تور کی خبر کے مطابق ناظرین کرام اسلام آباد میں موجود انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت مکمل طور پر اپنے محاذ پر فلی ناکام ہو چکی ہے کچھ بھی مینج نہیں ہو پایا اور دور کے دونوں سے ریحات سے نکل چکے ہیں آپ بس یوں سمجھ لیں کہ اندوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں کہ شاید کچھ ہاتھ لگ جائے مگر یہاں بھی مکمل ناکامی ہے اس کے بعد پنڈی میں موجود ایجنسی کو یہ تاسک دیا گیا ہے اور یہ دو طرفہ گیم اس وقت چلائی جا رہی ہے کہ ایک طرف منصور علی شاہ کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ ہم آئینی ترمیم لارے ہیں اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لائیں گے آپ کو چیف جسٹس ہی نہیں بننے دیں گے تو دوسری طرف ملاقاتوں کے لیے ڈیلز کے ساتھ اپنے بندے بھیجے جا رہے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا میرے پاکستانیوں اس سے پہلے ایک بڑے تگرے جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں اس وقت موجود جج صاحب کو ملنے کی بار بار کوشش کی یعنی کبھی گھر آنے کا کہا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں تو آگے سے انکار ہوا کبھی گاڑی میں پاکنگ کے بہانے الیک سلیک سے چٹہ انکار ملا اور ان کے داماد کے ذریعے بھی بہت کوششیں ہوئی مگر جج صاحب نے انکار کر دیا اور کل پنڈی والوں کی پیغام رسانی بھی جسٹس منصور علی شاہ نے ریجیکٹ کر دی اور بات سنے بغیر ایک صاحب سے کہا کہ فوراں یہاں سے نکل جاؤ اب آ جائیں اس رپورٹ کی طرف جس نے اطا پارڈ کے حلقے کی حقیقت کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس ناجائز حکومت کا اصل باپ کون ہے ناظرین گرام پٹن کی مستند رپورٹ کے مطابق مستند اور ڈیٹیل رپورٹ کے مطابق اطا پارڈ کے حلقے کو انتخابی نتائج میں ہیرہ پھیری حلقہ بندی اور بیلٹ کے ذریعے بد انتظامی عمل کے ذریعے دھاندلی کی عالی مثال قرار دیا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق جانچ پرتال کے دوران یہ بات پتا چلی ہے کہ سیکڑوں فارم فورٹی فائیب اور فورٹی سکس یا تو پوسٹ نہیں کیے گئے یا نامکمل تھے یا پھر جیلی اور غیر قانونی پائے گئے ہیں اب یہ تینوں چیزیں پوسٹ نہ کرنا ادھورے یا نامکمل ہونا یا جیلی ہونا ان سے پتا چلتا ہے کہ اس ناجائز حکومت کا اصل میں باپ کون ہے بنانے والے کون ہیں اور اس بات پہ اگر آپ نقاب اترا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ الیکشن ٹربیونل کو کام کرنے سے کون روک رہا ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل غدار وطن ملک اور قوم کا دشمن امریکی سامراج کا غلام فرزند شیطان اور حقیقی ابن الوقت کون ہے اس کے لئے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کون ہے جو عدلیہ ایگزیکٹیو اور مقننہ تینوں ستونوں کو اپنا اپنا کام نہیں کرنے دے رہا اور مسلسل ٹانگ اڑا رہا ہے اسی دوران ناظرین اکرام ایک ایسی خبر آتی ہے جس نے مجھے چکرا کے رکھ دیا اور وہ خبر یہ ہے کہ نجم سیٹھی جیسے لوگوں نے سما ٹی وی پر یہ بیان دینا شروع کر دیا ہے کہ امران خان کی رہائی سامنے نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک خبر ایسی بھی آئی جو خبر کم اور جھٹکا زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ امران خان کو دو ناقابل یقین آفرز کی گئی ہیں اگر آپ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ سائفر اور نو مئی پر صرف خاموش رہیں تو پہلے قاضی وقت پر چھٹی کرے گا اور پھر اس کے بعد اگلے ہی مہینے میں بی جی آئی ایس آئی کو بھی تبدیل کرنے کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کی گئی ہے مگر امران خان کا وہی جواب کوئی ڈیل نہیں کوئی ڈھیل نہیں جب تک منڈیٹ واپس نہیں ہوتا اور سیاسی قیدی آزاد نہیں ہوتے تب تک تمام محاضوں پر زیرو ٹالرنس ہے اور پھر یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تحریک انصاف کے غائر کار قرآن واپس آنے لگ گئے ہیں ناظرین اکرام یہ تھی اب تک بیٹس میں خیال رکھیے گا پاکستان زندوار